اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کی ہائی کمیشن برائے پناہ گزین نے سہفریقی کمیشن کے اجلاس میں متفقہ طور پر افغان پناہ گزینوں کی باعظت طریقے سے واپسی کے لیے بارہ نکاتی مشترکہ اعلامی پر اتفاق کر لیا ہے سہفریقی کمیشن کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر مملکت برائے سرحدی علاقہ جات شہر یار آفری دینے کی اجلاس میں بارہ نکاتی مشترکہ اعلامی میں پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ نے پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزین کی رضاکارانہ واپسی کے سہفریقی معاہدے کے حوالے سے اپنے عظم کا اظہار کیا جبکہ تینوں فریقین اس بات کو دورایا کہ افغانستان سے بڑے پیمانے پر ہونے والی نقل مکانی کو چالیس سال ہو گئے ہیں اس کے ساتھ چار دہائیوں سے افغان پناہ گزین کو پناہ فراہم کرنے پر حکومت پاکستان کی میزبانی کو بھی سراہا گیا اجلاس میں افغان حکومت کی پالیسی فریمورک کی تشکیل اور ایکشن پلین کی بھی تعریف کی گئی اور ان اقنامات پر عمل درامت کے لیے حمایت جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا گیا جبکہ اس سلسلے میں ہونے والے پیشرف سے آگاہی پروگرامز کے ذریعے افغان پناہ گزین کو آگاہ کرنے کی بھی درخواست کی گئی اجلاس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہریار آفریدی نے کہا کہ یہ پاکستان، افغانستان اور یو این ایچ سی آر کے ساتھ افغان پناہ گزینوں کے لیے نہایت اہم دن ہیں جس میں ان کے خطشات اور بائزت طریقے سے واپسی کو یقینی بنانے کے لیے بات چیت ہوئی ان کا مزید کہنا تھا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً پچاسی فیصد مہاجرین کی دیکھ بھال ترقی پذیر ممالک کر رہے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے تاہم ترقی آفتہ ممالک کو قوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے